ہر گھر کا مسئلہ کہ کھانا اچھا پک تو جائے لیکن مہمانوں کے سامنے میز کیسے چھنی جائے یعنی کہ اس کا لے آؤٹ کیسا ہو اس کے کیا ڈوز اینڈ ڈونس ہیں یعنی ٹیبل کو سجانے کا کیا طریقہ چھوڑی لیفٹ پہ کہ چمچہ رائٹ پہ کانٹا آکے کہ نیپکن پیچھے یہ ساری کہانی آج ہمارے سارے ہم سب کی پیاری اور ہر دل عزیز کوکپ خاجہ صاحبہ انفول کرنے والی ہیں السلام علیکم وآدار مآلیکم السلام and thank you very much for inviting me here آپ کا شکریہ آپ آتی ہیں ہمارے پرگران کے رونک بڑھتی ہے my pleasure my pleasure اچھا جی میں نے کہا آپ اگری کریں گی نا ہر گھر کا مسئلہ آئی ہے نا بلکل بلکل کیونکہ کچھ چیزیں ہی سی ہوتی ہیں جن کے کچھ principles ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق اگر آپ کریں تو وہ چیز خوبصورت لگتی ہے اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو بھی اسی طرح اگر آپ table setting کی بات کرتے ہیں تو پہلے میں table کے بارے میں بتاؤں گی tables کئی طرح کی ہوتی ہیں اب long table round table rectangle table low table high table buffet table یعنی table کی بہت سی قسمیں ہیں جس کے مطابق اس کی setting ہوتی ہے لیکن جو main setting جو regular tables ہیں جو عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے ان کی اس کی setting جو ہے نا اصولی طور پر وہ ہے جو اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں this is the formal table setting ٹھیک ہے ان formal میں ہوتی ہے تو جی formal ہے جب آپ دعوت کریں اور اس میں آپ جس طرح سے table set کریں پلیٹیں set کریں وہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں اچھا جی سب سے پہلے تو table mat ہونی چاہیے آپ کے پاس خوبصورت سی table mat ہو اس کے بعد یہ تھوڑی سی matching آپ کے پاس crockery اگر ہے تو well and good اگر نہیں ہے تو آپ crockery کے مطابق ویسی ہی mats لیں اچھا جی سب سے پہلے ہم رکھیں گے main mat بڑی والی sorry plate اس کے بعد ہم رکھیں گے second plate ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جائے گی ہماری سوپ کی plate یہ اس کے اوپر ہو گئی اور quarter plate ہو گئی side پہ اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا جی glasses ہیں دو ایک یہ ذرا بڑا گلاس ہے ایک ذرا چھوٹا ہے ویسپ میں پانی اور دوسری hot drink کے لیے لیکن ہمارے ہاں آپ پانی کے ساتھ لسی soft drinks juice کچھ بھی آپ serve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہو جا یہ بھی تھوڑا سا کاک اپ صاحبہ بتائیے کہ زیادہ بہتر manners کیا ہوتے ہیں کہ آہ گلاس میں پانی ڈال دیا جائے juice ڈال کے رکھو ڈال دیا جائے یا بوتل ساتھ میں پڑی پانی آپ ڈال دیں juice یا soft drink وغیرہ آپ ان کی choice کے مطابق پھر pour کریں ٹھیک ہے جس نے جو لینا اچھا اس کے ساتھ میں napkin جو رکھ رہی ہوں وہ ہے black napkin اچھا جی اس کو آپ rectangle بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے کر کے پھول کر کے یوں 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 اور napkin holder لگا کے اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اور یہ napkin holder تو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے جی بالکل اور اس کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے soup سف ہوگا آپ نے چمچ لگانے ہیں اس طرح سے اس کے ساتھ یہ چمچ رائٹ سائیڈ پہ اچھا اس کو ذرا میں ہٹاروں کیونکہ اس کو یہ مجھے پکڑاتے ہیں چلے آپ پکڑیں گے تینکیو اچھا جی چھوڑی جو آپ نے رکھنی ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح سے کہ چھوڑی اور چمچ کا جو ہے نا angle نیچے سے دونوں برابر ہوں یوں اچھا یہاں سے آپ دیکھیں اوکے اوپر سے قد جس کا جتنا بھی زیادہ ہے وہ فرق نہیں بڑتا لیکن آپ نے بیس برابر کرنی ہے اسی طرح فوک آپ نے رکھنے ہیں دو فوک رکھ دیں ٹھیک ہے اور ان کی بھی نیچے سے جو بیس ہے نا وہ برابر ہونی چاہیے اچھا دو فوک ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے اس کا کام فرق ہے اس سے مین آپ کھانا کھائیں گے اس سے آپ فش کھائیں گے سٹارٹر کھائیں گے کوئی اسی چیز وہ چھوٹے کانٹے سے اور مین کھانا جو بڑے کھائیں اچھا جی سوپ جب سر ہو جائے سوپ کی پلیٹ ہٹا لی جاتی ہے اس کے بعد سٹارٹر یا جو بھی آپ کے ہیں وہ آپ نے اس میں سرک کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ہٹا لینا ہے اور مین جو آپ کا کھانا ہے وہ اس پلیٹ میں آئے گا اچھا یہ ساری سرویس اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسے یوزیلی یہ ہوتا ہے بڑے بڑے ہوتلوں میں یا بڑے بڑے جو بینگوٹس ہوتے ہیں نا ان میں اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں اور بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں سرونگ کے لیے آ رہے ہیں سرونگ کے لیے اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں نوملی جب آپ نے گھر میں اچھا سا ڈینر کر رہا ہے تو پھر آپ کو یہ پلیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ بڑی پلیٹ رکھیں اور اس کے اوپر اگر آپ سوپ سرب کر رہے ہیں تو سوپ کی پلیٹ یا بول یا جو بھی ہے وہ آپ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر سوپ سرب نہیں کرے تو کوئی ضرورت ہی ان پلیٹوں کی اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ سوپ سرب نہیں ہو رہا یہ پلیٹے ہوگی اب وہ جو مین پلیٹ آپ کی ہے وہ بڑی سیدھی سی ہے اب آلو گوشت دا شوربے آلہ جڑا کام میں ہوئے اس کیسے طرح ہوئے گا کاؤکر صاحب اس میں شوربہ تو پہلہ نہیں ہونا چاہیے توسیق اچھا آلو گوشت تو پائے کیسے کھائیں گے اس میں اگر آپ نے پائے کھانے ہے تو اس کے لیے یہ پلیٹ ہے اچھا وہ سوپالی پلیٹ ہے سوپالی پلیٹ سوپالی بول یا پلیٹ جو ہے کل میرے گھر میں ڈنر تھا پائوں کا تو میں نے ایسی گہری پلیٹیں رکھی دیا اچھا یعنی ایسا کوئی شوربے والی چیزت تو اس میں پھر دو ٹشز رکھیں پائے خوبصورت میں نے بنائے بڑے زبردست پائے انگلیاں چپکتی ہیں جس میں ہم نے نہ کبھی کھائے ہمیں تو آپ نے صرف سنائے ہمیں تو کبھی نہیں کھلائے پائوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا شوربہ جب آپ کھا رہے ہیں نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ تو آپ کے انگلیاں آپس میں چپکے میں نے توسیق بعض گھروں میں پائے دیکھے ہیں لمبا شوربہ اور اس میں پائے بچارے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اچھے پائے آپ کی انگلیوں کو ایسے چپکاتے ہیں تو یہ دھو گئی جی یہ سیٹنگ اچھا اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا کلر دینا ہے تو آپ بلیک نپکن نہ رکھیں آپ ریک نپکن کر لیں اس سے دیکھنا اس بھی تھوڑا سا رونک آ گئی اچھا جی اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور میٹ ہے میرے پاس یہ آپ کے ہاتھ میں اس کو ہم ہٹاتے ہیں بلکل ہٹاتے جی اب یہ تو یہ اب آپ مجھے پکڑا دیجئے بلاک والا یہ بہت پیاری میٹ ہے بہت خصورت دوست کی بیٹی سوری اچھا جی اب ہم کرتے ہیں ایک اور خوشنوہ میٹ کے ساتھ یہ دیکھیں اس میں رکھ دیا یہ دو بے شک نہ رکھیں ایک ہی رکھیں ایک کانٹا بھی رکھیں ان فارمل میں بتاؤں ہوں لیکن اس میں آپ نے چمچ اور چھوڑی ضرور رکھنی ہے اچھا کھاتے ہوئے چھوڑی رائٹ ہینڈ میں ہونی چاہیے رائٹ ہینڈ میں آپ کے چھوڑی ہونی چاہیے لیفٹ ہینڈ میں آپ کے کانٹا ہونا چاہیے اور اگر آپ کوئی ایسی چیز کھانا چاہ رہے ہیں جو کہ چھوڑی کے ساتھ آپ نہیں کھا رہے ہیں تو استعمال کر کے چھوڑی جو ہے آپ ایسے رکھیں چمچ لیں کانٹا لیں پھر آپ اس سے کھائیں اور سب سے بڑی جو بہت زیادہ مجھے چیز ایریٹیٹ کرتی ہے وہ چمچ کی آواز پلیٹ ہوئے ہیں آئے 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 کلنگ ریالی کلنگ بد تمیزی اور بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے یہ تو آپ نے انفارمل جو کھانا کر رہے ہیں اس میں کانٹا اور چمچ جو ہے ضروری ہاں چھوڑی بھی رکھیں کیونکہ بعض ایسے کھانے ہوتے ہیں جیسے گوشتی بوٹی آپ نے توڑ دی ہے یا کاٹ دی ہے اس کے لئے چھوڑی انفارمل میں بھی رکھیں آواز نہ آئے چمچ اور پلیٹ کی ایسے میں انسان نے کیوں نہیں ربڑ کے چمچ ایجادتی ہے نہ آواز آتی شاید وہ بھی ہو جائے اچھا جی یہ تو ہو گیا یہ تو جی سچنگ آپ نے ہمیں سمجھا دی جب آپ کھانا کھا چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پلیٹ ہٹا لی جائے پھر آپ ایسے رکھتے ہیں اچھا یعنی آپ نے ان کو سیدھا رکھا ہے جی ایسے آپ نے سیدھا رکھ دیا کہ اب میں کھانا کھا چکا ہوں پلیٹ بے شک ہٹا لی جائے اور اگر میں ابھی کھا رہا ہوں اگر آپ کھا رہا ہوں آپ چمچ ایسے رکھیں اچھا سائن پیز اچھا سائن پیز ابھی آپ نے اور کھانا ہے اور اگر کوئی سرک کر رہا ہے تو آپ کی پلیٹ میں آکے ڈال دے اگر آپ اس طرح سروس نہیں ہے تو اچھا کہ ابھی آپ کھا رہے ہیں آپ کی پلیٹ مز بان جو ہے وہ وہاں سے ہٹانے کا نہ کہہ دے جب تک کہ اس طرح آپ چمچ نہ رکھیں مز بان جو سمجھے گا ابھی کام جاری ہے ابھی کام جاری ہے اور جب آپ کسی وجہ سے ٹیبل سے اٹھ کے جا رہے ہیں جیسے بہت ضروری کال آگئی ہے فون کی اور آپ نے واپس آکے ابھی کھانا ہے تو آپ چمچ ایسے رکھ کے جائیں گے کہ مجھے واپس آنا ہے اور آکے مزید کام جاری ہے جی بلکل ٹھیک ہے یہ چیز تو چھوڑی کا میں نے آپ کو بتایا کہ چھوڑی کا کام ختم ہو گیا ہے آپ کو ضرورت ہی ہے آپ نے اس کو پکڑ کے یہاں ہی رکھ دینا آپ پکڑ کے یہاں ہی رکھ دینا ٹھیک ہے چھوڑی کو آپ نے ایسے رکھ دینا اب آخری ایک پوائنٹ وہ یہ اور وہ ہے روٹی یہ تو ہو گیا نا ذرا چابل چابل کانٹا چھوڑی روٹی کے ساتھ جب ہم سالن کھا رہے ہو تو روٹی اس لیفٹ والی پلیٹ میں رکھنی ہے تو روٹی دیکھیں میرا دکھ سمجھنے کی کوشش کی ہے میرا دکھش ہے کہ میں نے روٹی ادھر سے توڑ رہا ہوں اور کھا ادھر سے رہا ہوں نیچرل پروسس یونیچی روٹی ادھر سے توڑی اور ادھر سے اچھا یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ٹیبل مینرز میں کوٹر ٹیبل ہر صورت لیفٹ پہ آئے گی روٹی اگر آپ نے کھانی ہے ویسٹ والے تو روٹی کو چمبھ چھوڑی سے کھاٹ کے تو پھر کھاتے ہیں لیکن ہم ایسے کر سکتے ہیں یہاں سے روٹی توڑے یہاں سے کھا لیں لیکن ہماری گھر کی سرونٹس باز اوقات رکھ دیتے ہیں یوں اس کا بڑا مزہ ہے کوکپ صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے روٹی پھلے کے نو میں آکے پھر پلیٹیں چھیک کرتی ہوں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں ایسے پلیٹ کو ایسے رکھنا ہے میرا خیادہ آج مجھے تھوڑی کوئی چھوٹ مل جائے گی کہ ہاں کبھی کبھی ہفتے میں ایک دن آپ وہ ادھر رکھ لیا کریں نہیں اس طرح تو تحصیق روٹی ہاتھ پہ رکھیں اس کے اوپر کباب رکھیں پشاورت جاتے ہوئے ہم نے راستے میں کبابوں کی دکان تھی چبلی کباب نشیرہ کے پاس وہاں سے ہم نے تندور کی روٹیاں لیا کوئی پلیٹ نہیں تھی اس نان کے اوپر کباب رکھیں کوئی مزہ آیا بس میں ہم لوگ مل کے پکلک کے لیے جا رہے تھے لیکن اوٹھنٹک طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی پلیٹ لیفٹ پہ ہوگی جب آپ پروپرلی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے اب دیکھیں میں نے یہلو نیپکن لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ٹیبل میٹ لگا دیا ہے تو اس کے ساتھ نیپکن میں ہلکا سب میچنگ اس کو کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ٹیبل میٹس کے ساتھ یا جو آپ کی ٹیبل کلاث ہے اس کے ساتھ جو نیپکن ہے وہ میچنگ ہونے چاہیے عام طور پر وائٹ کروکری بیسٹ رہتی ہے وہ ہر طرح کے ایک وائٹ سیٹ تو ہونے ہی چاہیے وہ ہر طرح کے کلر سکیم کے ساتھ جاتی ہے لیکن اگر آپ کا کوئی پرنٹیڈ سیٹ ہے خوبصورت سیٹ ہے تو پھر آپ اس سے میچنگ ٹیبل کلاث لے لیں یا ٹیبل میٹس لے لیں تھوڑا سا ایفٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا رنگ چکھاتا ہے کھانے والے کھانے سے پہلے جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو ٹیبل کی سیٹنگ دیکھ کے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے یعنی سو میں سے پچیس تیس نمبر تو سیٹنگ کے زیادہ کیونکہ میں تو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں خوبصورتی سے ہاتھ پھول ایک میں بتاؤں پھولوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جب آپ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر پھول لگائیں اور پانچ چھے آٹھ لوگوں نے بیٹھنا ہو تو پھولوں کی ہائٹ جو ہے نا لو نہیں چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا جو بندہ ہے آپ سے بات کرتے ہوئے پھول اس میں ہائل نہ ہو دیکھیں یہاں پہ بھی اس کی بہت زیادہ ہائٹ نہیں بہت بڑا گلدستہ آپ نے آج لے کریں بلکل چھوٹا سے گلدستہ میرے لون کے پھول ہیں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کے شو میں ہم پھولوں کے سجاوٹ کے طریقے بھی تو آنے والے اپیسوڈز میں کسی دن فلار ارینجمنٹ کے حوالے سے ہم کچھ انکل کریں ایکسپرٹ میں نہیں ہوں اس میں میں نے جاپان سے چھوٹا سا کورس کیا تھا تو بس وہ ہی آپ ہمیں بتائیں گے پھر بھی میں پرفیشنلی آپ کو نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں اینی ہو مجھے شوق ہے مجھے اچھا لگتا ہے میں اپریشیٹ کرتی ہوں خوبصورتی دیکھیں جمال تو اللہ تعالی کو بھی پسند ہے خوبصورتی صرف چیروں کی نہیں ہوتی خوبصورتی کردار کی بھی ہوتی ہے خوبصورتی کردار کی بھی ہوتی ہے خوبصورتی لی آؤٹ کی ہے کھانے کی سجاوت کی جیوری کی ہے بالوں کی ہے یہ بلو رنگ کے میں نے بال کرنا بلکل زبردست اب آپ کے سٹوڈنٹ ہیں تو ہم دیتیلنگ میں جائیں گے کاؤکب صاحبہ ہمیں کمرشل بریک پہ جانا ہے بہت لطف آیا بہت کچھ سیکھتے کو ملا all the best ہم رائزنگ پاکستان میں چھل کے لیں گے ایک چھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد ملتے ہیں اور ٹرین کو جاری رکھتے ہیں